بھارت کرنا کیا چاہ رہا ہے اسٹر ایجنڈا کے اپنے عوام دوست پولیسیز پہ وہ کام نہیں کر رہا لیکن اسٹرائیل کے ساتھ امریکل کے ساتھ مزید دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے جو ایک سٹریٹیجک پارٹرشپ ہے وہ آئیس سے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سٹریٹیجک پارٹرشپ ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب سے اسرائیل اپنا ایزے کارنٹی ہمیں سامنے نظر آیا ہے وہ تب سے ہی ہے اور ان کی جو انٹیلیجنس نیٹورکنگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور یقیناً بہت سارے مجھ سے موالے کے خلاف یہ کام پہلے بھی کر چکی ہے پاکستان کے خلاف بھی کر چکی ہے ہم بھی تارگٹشپ پہ ہمیشہ سے رہے ہیں اب اپنے بات کی ہے انڈین اکانومی کی اور جو اسرائیلی پرائیمس ٹھوڑا سو سوی چیزیں بھی رکھئے کہ انڈیا ایکچولی اس وقت اسرائیل کو انڈین مارکٹ آفر کر رہے ہیں اٹھا ہے تھوڑا سا وہ چاہ رہا ہے کہ جو چائنہ کی میسٹمنٹ انڈیا کی مارکٹ پر بہت زیادہ ہو چکی ہے میڈ ان چائنہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے تو میڈ انڈیا کا جو کانسپ ہے موڈی کا اس میں وہ ان کلیابوریشن میڈ اسرائیل اور بیٹھ اینی آدھر کنٹری وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میڈ انڈیا اور میڈ انڈیا یہ دو کانسپ ہے موڈی انڈیا یہ ہے کہ چیز انڈیا کے اندر بنے چاہے وہ اسرائیل کی پروڈٹ چاہے وہ رشیا کی پروڈٹ انڈیا کے پروڈٹ چاہے وہ اپنے ہاں پلانٹس لگاتے ہیں وہ سرسے سے ہو رہے ہیں تو میڈ انڈیا اور موڈ انڈیا دو اس میں انہوں نے سپورٹ مانگی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں یہ جو اسرائیل پروڈیوز کرتا ہے یہ کر سکتا ہے تو اس میں رکھا ہے کہ آپ آئیں آپ انڈیا میں آپ اپنی انڈیسٹری لگائیں پروڈیوز کریں اور انڈیا میں بیچیں تو اس کا تھوڑا سا آپ اس طرح کریں جہاں تک بات ہے مین ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ مزل کا تھا مزائی ٹکنالوجی کا تھا انٹی ٹینکس کا اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پا جالا کہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ساری باتیں میرے پوائنٹ آف یو سے بہت چھوٹی ہیں اگر آم صرف ان کو انڈیل کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو خطے میں بڑے لیول پر دیکھ رہے ہیں کہ اٹھائی سال کے بعد اگر ایک اسرائیلی پرائیمسٹ آتے ہیں اور چھے دن کے دورے پر آتے ہیں سکھ ڈیز بہت بڑا ڈالیگیشن لے کر آتے ہیں اور اس کنٹری میں آتے ہیں جس کا ایران کے ساتھ ریلیشنشپ کافی بہتر ہے اور اسرائیل اور ایران کے طلقات جو ہے وہ روز برو سراب ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھارت میں بہت سے مظاہرے ہو رہے ہیں مجموزہ کشنیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ وہ پروٹوکول کا بھی خیال کیے بغیر ان کو جا کر ریسیب کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اور معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں اندرونی طور پر مزید کیا صورتحال ہو سکتی ہے بھارت میں یہ جو آپ بات کریں کہ پروٹوکول کے حوالے سے جو اندرشنز آئی ہیں تو اس پر آپ اندازہ لگا لی جی کہ یہ نیکسس کتنا سرانگ ہے کہ اس نیکسس کے پیچھے اور کیا ہے اس نیکسس کے پیچھے آپ دیکھئے کہ امریکہ بھی ہے ٹھیک ہے اور امریکہ جو ہے امریکہ انڈیا اور اسرائیل میں ہمیشہ گیا تھا کہ ایکسس آف ایون ہے اور وہ کیا ہے وہ اگنس پاکستان ہے اور اس کے ساتھ اب اگنس چائنا ہو چکا ہے اور یہ جو وہاں پہ پریزنس ہے یہ انڈیا کو بسکلی سٹرانگ کرنا آغاز صاحب نے ایک اشارت یہ ہے ٹینکس کی ڈیل آغاز صاحب یہ فائیو ہنڈرڈ میلین ڈالر کیوں ٹینکس والا معاملہ ہے ٹائپ لے اس کے اندر باتیں آئی نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو ملیٹریلی اتنا سٹرانگ کرنا ہے میں ابھی امریکہ خود ڈیریکٹلی وہاں پہ وہ چیزیں نہیں دینا چاہتا تو اسرائیل وہاں پہ شک کرنا چاہتا ہے یہ ساری ملیٹری جتنی بھی اسسٹنس ہے تو انڈیا کو سٹرانگ کرنا یہ ان کی ایک سٹرانگی ہے کہ اس خطے میں انڈیا کو آپ نے ایک تو اس خطے میں ایک ایس اچو کا رول دینا اس کو دوسرا چائنا کے سامنے ایک کاؤنٹر ویٹ لانا ایک سٹرانگ کرنا اور اس کے چائنا کے مقابلے میں ملیٹری سٹنس بھی بڑھانا لہذا آپ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسس آف ایول ہمیں اس خطے میں دکھائی دیا ہے